یاسین ملک کو سزا سنائی گئی ہے اور بڑی خبر یہ ہے کہ انہیں جو ہے پتیالا کوٹ نے سزا سنائی ہے سپریڈنس لیڈر جو ہے انہیں جیل میں ہی اپنی ٹیرر فنڈنگ کے حوالے سے عمر گزار نہیں ہوگی بڑی خبر ہم دکھا رہے ہیں آپ کو اور آج صرف جن پر آپ کو اینن نے یہ خبر دکھائی پورے دن اینن نے آپ کو بتایا یاسین ملک کی پل پل کے اور ہر خبر ہم نے آپ کو ٹی وی کے ذریعے بتائی سوچل میڈیا پر جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی بتایا کہ یاسین ملک کو عمر قید کی سزا مل گئی ہے ملک پر سنایا جا رہا ہے فیصلہ یاسین ملک کے بارے میں سنایا جا رہا ہے اینا اے پتیالا کوٹ میں اس وقت یاسین ملک جو ہے یاسین ملک جو ہے اس پہ جو ہے بس بس چندھی لمحات میں چندھی لمحات میں تاریک ہم بتائیں گے کہ فیصلہ کیا ہوا اچھا لائف ایمپریزمنٹ کی بات ہو رہی ہے مدسر یاکوب یاسین ملک پر ابھی ہم اس کی تصدیق نہیں کرتے لیکن سزا سنائی گئی ہے لیکن ابھی ہم بتا رہے ہیں کہ لائف ایمپریزمنٹ کی سزا سنائی گئی ہے مدسسر یاکوب بڑی خبر آ رہی ہے یاسین ملک کے حوالے سے انہیں سزا سنائی گئی ہے بڑی بریگ جلائیں گے ابھی ہم اور اب بتائیں گے کہ عمر قید کی سزٰ سنائی گئی ہے سری بر سری بہن بی essayم با بی بگر چھے ہم بڑی خبر نازی کرام یاسین ملک کو عمر قید کی سدا یعنی فاسی نہیں دی گئی عمر قید کی سدا سنائے گئی ہے یاسین ملک کو عمر قید کی سدا سنائے گئی ہے سری ورسری رینم پر ہم آپ کو بتا رہے ہیں بڑی خبر جو ہی متصر بتائی کیا فیصلہ سنائے جج نے جی ہاں بالکل بتانا چاہوں گا کہ اس بارے میں انہیں جو ہے رکیوریس انپیر پر دی گئی ہے دس سالوں کے لیے جبکہ گورٹ نے کہا ہے کہ یہ آپ پوری زندگی جیل میں ہی رہیں گے لائف امبرزمنٹ ان کو ملی ہے جی صاحب نے کہا کہ میں تمام ثواب سکوت اور شواہب کو مدی نظر رکھتے ہوئے اور تمام حالات کو مدی نظر رکھتے ہوئے کوٹ نے یاسین ملک کو عمر قید کی سنائی ہے سدا یعنی اب یاسین ملک عمر پر پورتا عمر جو ہے جیل میں ہی رہیں گے اور اس بارے میں یہ بھی بتاتے کہ یاسین ملک کو جو حیات اب جو ہے جیل میں ہی رہنا پڑے گا آج کے فیصلے کے مطابق یہ فیصلہ آٹیا ہے جنج نے فیصلہ سنا دیا ہے اور کہا ہے کہ یاسین ملک جو ہے اب تا عمر جیل میں ہی رہیں گے انہیں لائف امبرزمنٹ کی سزا دی گئی ہے اور بھی تک جو ہے اس بارے میں انہیں نیوز لگا تر اپنے ویورز کو بٹا رہی تھی کہ فیصلہ آنے والا ہے اور سب سے پہلے انہیں نیوز بتا رہی ہے کہ یاسین ملک کو پٹیا لیا آنائے کوٹ نے جو ہے لائف امبرزمنٹ دی ہے اور یہ سزائی بامشکت ہے جنج نے بتانا چاہتا کہ یہ سزائی بامشکت ہے یعنی جیل میں نہیں رہنا ہے بلکہ جیل میں رہ کر سزا قادمی ہیں بامشکت کام کاش کرنا ہے وہاں پہ سزائی بامشکت یاسین ملک کے لیے جی کے علف کے جو چیئرمنٹ رہے ہیں جو پاکستان بھی گئے تھے جنہوں نے پھر گاندے کا راستہ بھی اختیار کیا آج کوٹ نے بتایا کہ یاسین ملک کو تا عمر پوری عمر جب تک وہ زندہ ہے جیل میں ہی رہنا پڑے گا اور انہیں سزائی سزائی بامشکت دی گئی ہے جی تاریک سزائی بامشکت دی گئی ہے یاسین ملک کو تو اپنے ناظرین کو اس خبر سے روشنہ کریں گے کہ فیصلہ آ چکا ہے جج نے فیصلہ سنایا اور فیصلہ یہ ہے کہ یاسین ملک کو عمر قید کی سزائی سنائی گئی ہے سزائی بامشکت دی گئی ہے یہ یہ جرمانہ پتا چلا ہے متصر یاکوب کیا ہے تو اپنے ناظرین کو فیصلہ اس خبر سے باخبر کریں گے یاسین ملک کو فیصلہ